موسیقی 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 نے اور تمام ہی مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نص قطعی یعنی یہ نص قطعی وہ ہوتی ہے کہ جس سے کوئی حکم سراحتا ثابت ہو کوئی حکم مطلقا ثابت ہو اور اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا حکم کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا اب اگر کوئی شخص حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر شک کرتے یا اس عقیدہ ختم نبوت پر شک کرتے ہوئے اگر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا اگر شک و شبہ بھی ظاہر کرے گا اس صورت میں وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا شک بھی کرے گا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک انا خاتم النبیگین لا نبی آبادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرمایا کہ میں خاتم النبیگین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں خاتم النبیگین کے معنی جو بزرگان دین نے بیان فرمائے اس میں یہ ہے کہ خاتم کے معنی ہوتا ہے جس پر مہور لگا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اللہ تبارک وطالعہ نے مہور لگا دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں اچھا بحث یہ ہوتی ہے حسن بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت جو عطا کی گئی وہ چالیس سال کے عمر میں عطا کی گئی حالکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق ایک بہت بڑے محدث گزریں انہوں نے یہ تک کہا کہ آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کو نبوت تو اللہ تبارک وطالعہ نے جب ہی عطا فرما دی تھی کہ جب آدم علیہ وآلہ وسلم مٹی اور روح کے درمیان تھی اللہ تبارک وطالعہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اسی وقت عطا فرما دی تھی لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نبوت و رسالت کا اظہار حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عمر میں فرمایا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اگر کوئی کہے کہ کوئی ذلی یا بروزی یا اس طرح کے جو بھی عقائد رکھنے کی کوشش کرے جو ذلی نبی یا بروزی نبی یا کسی بھی طرح وہ عقیدہ ختم نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کرے گا تمام آئیمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے اے شاہ سکت دار اسلام سے خالی جائیں خالی جائیں اچھا حضرت چونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود تھے ماہر قانون ناصر مناس صاحب ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ قانون کے اندر کیا سزا ہے قانون میں جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو آپ بتائیے کہ شہریح حوالے سے کیا سزائیں ہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے کہ میں نبی نہیں مانتا مگر وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ نبیوں مگر وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی کیا شہریح سزائیں دیکھیں مائنورٹیز کو مملکت پاکستان جو ہے تحفظ فرام کرتی ہے بلکل ایسی ہے لیکن اگر کوئی شخص ختم نبوور پر قدغن لگانے کی کوشش کرے صحیح ہے اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاد اللہ ثمہ مہاد اللہ آخری نبی نہیں ہے اگر اس میں کشک و شبہ کا اظہار کرے یا اس بات پر قدغن لگانے کی کوشش کرے تو اسلام نے جو سزا مقرح فرمائی ہے کہ ایک بندہ اسلام میں تھا لیکن پھر دارہ اسلام سے خارج ہو گیا مطلب کوئی بھی اس طرح کا اس نے عقیدہ گڑا اپنی طرف سے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی باؤنڈریز کو کرویا اس صورت میں اس کی سزا تو قتل ہی ہے اس کو قاضی کے حکم سے قتل کیا جائے جب ثابت ہو جائے جب ثابت ہو جائے لیکن محلقت پاکستان کے حوالے سے تو قانون کے حوالے سے جو قانوندان ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں معاملات کے حوالے سے جو ہے زیادہ سی بات ہے ایڈوکیٹ صاحب نے بہت ساری دیکھیں حسن بھائی بات دراصل یہ ہوتی ہے بہت سارے قانونی پہلو پر نظر جو ہے نا وہ ایک ماہر وکیلی ہوتی ہے اب میں یا کوئی اور بھی بلکل ایسی ہے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کریں یا کوئی بھی اپنی طرف سے اس بات کی سزا کا اعلان نہ کریں کہ بھئی اس کو اس طرح سزا دی جائے اس لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ شرعن شریعت میں کیا سزا ہے بلکل شرعن یہ سزا ہے کہ مرتد تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس صورت میں اس کو قدل کیا جائے گا شرعن لیکن ملکی قانون دیکھیں ہر ملک کا الگ قانون ہے لیکن جو شریعت نے جو قانون اس کے لئے سزا مقرر کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر شک کیا یا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا باقی ملکی قانون کے متعلق ایک ماہر وکیل زیادہ بہتر بتا سکتا ہے بلکل ایسے ہی اچھا سات سپتمبر جو ہے ون نائنٹی سیمٹی فور میں جو ہے یہ ختم نبوت کی تحریک چلی اور قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر ڈیکلئر کیا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے تو اس کے اندر کن علماء کرام نے جو ہے وہ کردار اپنا عدا کیا چونکہ قادیانیت عروش پہ تھی اس وقت اور فتنہ پہلا تھا اپنے آپ کو وہ مسجد کے ذریعے تبلیغ کر رہے تھے ازانیں دے رہے تھے ختم نبوت کی جھوٹے دعوے کر رہے تھے جو اس میں کافی مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں تو ان کے اندر چند جو نام آپ مجھے بتانا چاہیں کہ سر فیرس ان لوگوں نے اپنا کردار عدا کیا لیکن علماء کرام میں جنہوں نے سر فیرس اپنا کردار عدا کیا اور میں قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد الرانی صدیقی رحمت اللہ تعالی اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادر صدر رحمت اللہ تعالی اور ان کے علاوہ صدر شریع بدر طریقہ وہ بزرگان دین ہے کہ علامہ سید شاہ تراب الخاصی الرحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے یہ مبالغ اسلام اور مبالغ اسلام علامہ سید شاہ تراب الخاصی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری پوری رات میں کئی کئی جگہوں پر آپ کو جلسہ ہوا کرتا اور ان جلسوں میں آپ لوگوں کو شعور دیا کرتے ختم نبوت کے حوالے سے بتایا کرتے کہ ختم نبوت کا قانون کیا ہے اور ختم نبوت کا قانون ہماری اساس اور بنیاد کیوں ہے اور ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے ان واقعات پر اور ان معاملات پر روشن ڈالا کرتے اور آپ پر بارہا بارہا شر پسندوں نے حملہ کرنے کی کوشش کری اور قائد ملت اسلامی علامہ شاید رحمت اللہ تعالی ان کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے سیاسی شخصیت کے بار پاس جا کر کہا ختم نبوت کے حوالے سے تحریک جو چل رہی جس میں تقریباً دس ہزار مسلمان شہید ہوئے ان مسلمانوں کی قربانیوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا جائے ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے قائد ملت اسلامی نے یہ بات پیش کری تو اس سیاسی شخصیت نے کہا کہ یہ تو مسجد اور مدرسے کا مسئل ہے آپ اس کو قومی اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر قائد ملت اسلامیہ کیونکہ تفکر تدبر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شخصیت میں داخل کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تدبر ذہنی عطا فرمائی تھی قائد ملت اسلامی علامہ شاید مدلعانی صدیقی رحمت اللہ نے فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے وزیر آدم پاکستان جو اس وقت کہتے ہیں ظلفکار علی بھٹو صاحب ان سے کہا کہ وزیر آدم صاحب ذرا یہ بتائیں اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ میں وزیر آدم ہوں تو آپ اس کے مطالق کیا کہیں گے تو ظلفکار علی بھٹو صاحب کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ تبارک و تعالی نے ذہنی فتانت سے نوازت تھا انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو یہ سمجھوں گا یا تو یہ شخص باگل ہے یا یہ شخص باغی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک بلک کے وزیر آدم کا مسئلہ ہے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے جب قائد ملت اسلامیہ نے جواب دیا تو ظلفکار علی بھٹو صاحب جب آپ نے یہ قائد ملت اسلامیہ کی یہ الفاظ سنیں تو ظلفکار علی بھٹو صاحب اشش کر اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مملکت خدا داد پاکستان کو اتنے ذہین لوگوں سے نواز آئے اور پھر اس کے بعد جب قائد ملت اسلامی علامہ شاہمد روانی صدیقی رحمت اللہ نے قومی اسمبلی میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا تو کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بتائیں قادیانی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں صحیح ہے ہماری طرح جو دین کے معاملات ہیں ان معاملات کو کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو کافر کہیں کیوں کافر کہیں تو پھر قائد ملت اسلامی علامہ شاہمد روانی صدیقی رحمت اللہ علیہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ آپ کی اس طرح قائد ملت اسلامی علامہ شاہمد روانی صدیقی رحمت اللہ نے بجرسہ کا آپ یہ بتائیں اگر کوئی شخص آپ سب مسلمان یہاں پر بیٹھیں اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ جو نہ کافر ہیں تو آپ اس کے مطالق کیا کہیں گے ہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کہے گا فرمایا ہے کہ قائد ملت اسلامی علامہ نے کہ اگر آپ اس کو کافر کہیں گے تو یاد رکھئے گا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے تمام ماننے والے اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اب آپ کیا کہیں گے جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے تو آپ اس کے مطالق کیا کہیں گے تو جب ان ارکان قومی اسمبلی نے سنا کے اس طرح کی سخت باتیں ہمارے قلاف لکھی ہیں مسلمانوں قلاف لکھی ہیں تو اس بات پر حیرزدہ رہ گئے اور پھر قائد ملت اسلامی علامہ شاہمد روانی صدیقی رحمت اللہ جو اس وقت آپ کے سامنے ایک دشمن اسلام کی عبارت پیش کی گئی جس میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے قدغن لگانے کی کوشش کی وہ عبارت یہ تھی ایک دشمن اسلام نے یہ لکھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت وآلہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب اس دشمن اسلام کی عبارت کو پیش کیا غلام احمد قادیانی کے ایک خلیفہ نے تو ان کے نزدیک جو کھا قائد ملت اسلامی نے فرمایا کہ نہ ہم اس کی عبارت کو مانتے ہیں نہ اس شخص کو مانتے ہیں اور جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالہ پر قدغن لگانے کی کوشش کی رہی ہے ذرا سا بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے جب قائد ملت اسلامی نے یہ بات پیش کری تو وہ لا جواب ہو گئے اور پھر قائد ملت اسلامی کی کوششیں تھی کہ پھر سات ستمبر کو سات ستمبر کو جب یہ قرارداد پیش کی گئی اس وقت بھی کافی لوگ ششو پنچ کا شکار تھے لیکن قائد ملت اسلامی کے دلائل اتنے مضبوط تھے تقریح جواب نے کی مدد آپ کی تدابیر آپ کے تفکرات آپ کے خیالات لوگوں کے ذہن پر اس طرح نقش ہو گئے تھے کہ تمام لوگ عقیدہ ختم نبوت کے حق میں ہو گئے سمجھنے کی بھی کوشش کری اور اس کی افادت و احمدت کو سمجھتے ہوئے سب لوگوں نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے پر اور اس قانون پر دستخط بھی کرے بلکل بلکل اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا چونکہ ذلفقار علی بھٹو صاحب جو معاملات رہے وہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ مگر آپ نے ایک بھرپور کردار ادا کیا اور شاہ ایمن نورانی نے بھی اپنا بہت کردار ادا کیا اللہ پاک ان کے قبر کو جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے اچھا حسن بھائی یہاں پر ایک بات یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیاسی اختلافات کسی بھی شخص سے آپ کے ہوں ہو سکتے ہیں بلکل نظریاتی اختلافات کسی بھی شخص سے ہوں لیکن کسی بھی بندے کا کوئی ایسا کام جو دین اسلام کی خوبی کو رمائع کرنے کے لیے ہو دین اسلام میں تعریف کے قابل ہو اس کے اس کام کو جاگر کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ظلفکار علی بھٹو صاحب نے جب دستخط کی تو تاریخ دانوں سے اپنے بزرگوں سے میں نے سنا تو ظلفکار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آج اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں اور وہی ہوا قائد ملت اسلامیہ کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اور پھر اسی پاداش میں دشمن اسلام اس طرح آپ کے پیچھے لگے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اللہ تبارک وطالعہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی بے حساب بخشوش مغفر فرمائے کہ جنہوں نے عقید ختم نبوت کے لئے کام کیا بے شک بے شک اور اب میں چاہوں گا کیونکہ محمد محسن علی قادری اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ دو ناتخہ موجود ہوں گے اور دونوں ہی نام جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں دونوں کے نام محسن ہیں محمد محسن علی سے میں چاہوں گا کہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کلام بھی پیش کریں گے اور ہم سمات کریں گے بسم اللہ یا غبیب اللہ سلاللہ علی کر یا رسول اللہ و سلام علی کے یا خبیب اللہ ذریعوں سے خاکے کے تاں بندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالے نے اتارے ہوں گے ذلف سرکار سے جب چگہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کے سے کوئی چاند کو تکتا ہوگا سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں میری نجات کا یہ گھرستہ دکھائی دے اللہ اگا مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے روزہ مصطفی جاغہ پر گے مومنوں روزہ مصطفی جاغہ پر گے مومنوں عاشق مگی پہ جیتا گے مرتا دکھائی دے سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں دنیا کے حکم رانج درتا نہیں کبھی دولر سے آریال سے بکتا نہیں کبھی دولر سے آریال سے بکتا نہیں کبھی جس زین میں سمایا پکت دست کربلا مومن ہی وہ سر کٹا تھا جو کتا نہیں کبھی سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں آقا کا فیصلہ وہ ہی قدرت کا فیصلہ میں شرم ہوگا ان کی شفاعت کا فیصلہ کیسے بھلا وہ جائے جغنم کی آگ میں کیسے بھلا وہ جائے جغنم کی آگ میں کر لے غزور جس کی ہمایت کا فیصلہ سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں ہوں سرکار کنا کر ہوں کوئی آمن نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد محسین علی قادری حدیہ ناشری پیش ورمارے تھے رب کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو دائرین کی خوشیاں نصیب کریں چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے مزید بھی ہمارے موضوع پر گفتگو ہوگی دیکھتے رہے آر این این نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سید الایام اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد محسین علی قادری پہلے بھی محمد محسین علی قادری نات پڑھ رہے تھے مگر نام ایک ہے اور شکلیں الگ ہیں اب محمد محسین علی قادری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کروں گا اور بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی جانبی بڑھوں علامہ صاحب یہ بتائیے گا چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو قادیانی تھا غلام میں سے جو ختم نبوت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں تو کیا انجام اس کا ہوا وہ واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ ختم نبوت کے جو منکر ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اس کا کیا انجام ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھے گا حسن بھئی اللہ تبارک و تعالی بڑا غیور ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں بے شک بے شک اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ جب آقا کریم علیہ وآلہ وسلم غم امت میں جب آقا کریم علیہ وآلہ وسلم پر جب غم امت ہوتا تو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی وآلہ وحی نازل فرماتا اور حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی علیہ کے ذریعے آپ کو ایک ڈھارز بند آتی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہونے والے غم کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اس طرح آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان اس تو نابود نہیں فرمائے گا یاد رکھے گا حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بے دبر غستاخ گزرے ہیں اس میں ابھی حالی دنوں میں جیسا کہ سلمان رشدی جس نے آقا کریم علیہ السلام کی شانک دس میں بہت زیادہ نازیب الفاظ کر بکس لکھی ہیں بہت ساری بہت ساری غستاخییں کریں آقا کریم علیہ السلام کی ذاتے والا تبار میں اس سلمان رشدی کا کتنا بورا انجام ہوا اور ابھی وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ ہے آئی سیو پہ اس کو سانس اغرمی اور امید ہے کہ ہماری دعا بھی ہے جل واصل جہنم ہو جہنم اللہ کرے ایسا ہی ہے جل جہنم واصل ہو اور اللہ تبارک وطالہ نے اسی طرح مسلمہ بن قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرا وہ بھی بری موت مرا تمام تر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا تبار پر بھوکنے والے آج تک ظلیل ورسوہ ہوئے اور انشاءاللہ عزواجل ہوتے رہیں حلی ستر غلام احمد قادیانی جس نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانک دس میں بہت زیادہ غصاخیاں کریں آقا کریم علیہ السلام کے موجزات کا انکار کرا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوست مبارکت سے پہلے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کا انکار کرا آقا کریم علیہ السلام کی ذاتے والا تبار پر تبرہ کرنے کی کوش شکریں اور پھر ولی کامل پیل سید جماعت علیہ شاہ صاحب آپ نے ایک بھرے مجمع میں اشان فرمایا مجبور ہو چکا ہی بات کہنے پر کہ یاد رکھنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بہت جلد واصل جہانم ہوگا اور اللہ تبارک مطالعہ اس سے بری موت مارے گا اور چوبیس گھنٹے نہیں گزرے تھے چوبیس گھنٹے نہیں گزرے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کو حیزہ کی بیماری ہوئی اور حیزہ کی بیماری میں بار بار بیت الخالہ کے چکر لگاتا اور لوگوں نے یہ دیکھا اس کے پیشوا جو اس کے جو جھوٹے جو غستاخے رسول تھے ان لوگوں نے تو یہی کہا کہ مرزا بہت اچھی موت مرا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرزا کا مو فلیش کے اندر تھا واشرون کے اندر اسی طرح بری حالت میں مرا جب مرا تو اس کے مو سے بھی نجاست نکل رہی تھی جسم کا وہ کونسا ایسا مقام نہیں جس جگہ سے نجاست اور جس جگہ سے گندگی نہ نکل رہی ہو اور یاد رکھے گا محترم سامین اکرام اسی طرح حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا تبار پر تبرہ کرنے والے آقا کریم علیہ السلام کی ذاتے والا تبار پر بھوکنے والے اسی طرح ظلیل و رسوہ ہوتے رہیں گے اچھا علام صاحب یہاں پہ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ جماعت علی شاہ صاحب جو ایک اللہ کے کامل ولی ہیں جو آپ نے پیشم گوئی کی وہ درست ثابت ہوئی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ولیوں کا مقام ہے وہ کیا عالی مقام ہے اور تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی اور یہاں پہ ان لوگوں کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ جو کہتے ہیں آج بہت سارے ہمارے ایسے سیاستادان ہو گئے ہیں دو نمبر لوگ قسم کے کہ قادیانی آر ہمارے بھائی ہیں نہیں ایسی بات ہے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو قادیانی آپ جن کو بھائی کہہ رہے ہیں ان کا جو سربراتہ اس کا کیا حال ہوا ہے یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس متعلق حدیث میں مورکہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو جس قوم کی پیروی کرے گا کل بروز قیمت اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ عورت بظاہر تو مسلمان تھی لیکن اس عورت کا خاتمہ جو ہوا خاتمہ ہونے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی وجہ سے اس کی قبر کشائی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس عورت کی قبر کشائی ہوئی تو وہ عورت اس جگہ پر موجود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں مطفون نہیں ہے کوئی اور اس جگہ مرد دفن ہے تو جب دوسری جگہ تدفین جہاں پہ اس مرد کی تدفین کی گئی تھی وہاں پر دیکھا گیا تو وہ غیر مسلموں کو قبرستان تھا وہ غیر مسلموں سے محبت کرتی تھی اور یاد رکھے گا جو قوم جو بندہ جس قوم سے محبت کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا اگر آج کسی غستاخِ رسول سے محبت کوئی کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کا حشر غستاخِ رسول کے ساتھ فرمائے گا اگر کوئی عاشقِ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کا خاتمہ اس کا بروز قیمت اس شاکانِ مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائے گا آج جو لوگ غستاخِ رسول ہیں یاد رکھے گا آج دنیا میں حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا تبارک سب وہ شتم کر رہے ہیں لیکن یاد رکھے گا بروز قائمت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے شفاعت کا مزدانی ملے گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دھکرا دیا جائے گا کہ تم وہی ہو جس نے میری ذاتِ والا تبار پر دنیا میں تبرہ کر رہا تھا آج وہ لوگ جو علماء کرام پر اولیاء کرام پر تانو تشریح کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا تبار پر تبرہ کرتے ہیں آپ کے علمے غیب کو ٹھک مانتے نہیں ہیں حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات پر تبرہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو گڑر جانا چاہیے اچھا اب ہم علامہ صاحب ختمِ نبوت کے حوالے سے ہم ہمارا موضوع ہے نشریات کا اور میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ختمِ نبوت کی بات ہو اور امیر المجاہدین مجاہد ختمِ نبوت علامہ حافظ خادم حسین رزوی علیہ رحمہ کہ ہم بات نہ کریں تو یہ ایک زیادتی ہوگی چونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں فیض آباد کا دھرنا جو تھا اور جو ہمارے سیاستادان ہیں ان کی طرف سے جب قانون میں جو ہے وہ ختمِ نبوت کی قانون جو ہے اس کے اندر چینجنگ کی گئی تو آپ نے بڑا بھرپور کی داردہ کیا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پردہ بیان کریں علامہ خادم حسین رزوی کے بالے میں بالکل علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ دھرنا دیا اور جو زائد حامد تھا جس نے جو وزیر قانون تھا اس وقت کا اور نواز شریف کی گورنمنٹ میں اس طرح کا یہ حملہ ہوا ختمِ نبوت پر اور اس پر علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بے باگ انداز میں اور نیڈر اور ایک لیڈر کی جو اس وقت خصوصیت اور خاص کے نظر آتی یاد رکھیے گا ایک لیڈر میں قابلیت پائے جاتی ہے کہ وہ لیڈر اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں اٹھتا نظریہ سے پیچھے نہیں اٹھتا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے آپ کے طلبہ کی نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن علامہ خادم حسین پانی بن کر دیا گیا آپ پر کھانا بن کر دیا گیا باری سے ہوئی سردی کا موسم سردی کا موسم لیکن علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ پیارہ اشراف فرمائے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ اللہ کی وہ بات نہیں بھولتی یاد رکھنا جس نبی کے نام کا لنگر کھایا اسی نبی کے ختم نبوت پر آج جان قربان کرنے کی باری آئی ہے اسی نبی کے ختم نبوت پر آج پیرا دینے کی باری آئی ہے یاد رکھنا باریوی والے آقا کے نام پر بہت زیادہ کھایا اس پر باریوی کا مہینہ لگیا تھا باریوی والے آقا کے نام پر بہت کھایا لیکن آج باریوی والے آقا کے نام پر جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے تو الحمدللہ عز و جل اس وقت بھی دیکھا کہ جتنے بھی اشاقان مصطفیٰ تھے تمام اشاقان مصطفیٰ نے ملک پاکستان میں اس جگجہتی کا مظاہرہ کیا بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور ہم خراج عقیدت پیش کریں گے یہاں پہ جنہوں نے بھی ختم نبوت کیلئے کام کیا ہے شاہ احمد ننانی ظلفکار علی بھٹو صاحب نے بھرپور کے دعا دا کیا اور ابھی ریسینڈلی جو معاملات ہوئے علامہ خادی مسیندز بھی اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخر میں علامہ صاحب چونکہ ہمارے پرگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کل جو ہے فدنہ قادیین یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ اپنے چونکہ آئین کی روح سے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ازان نہیں دے سکتے اپنی جو ان کی تنظیم ہے یہ اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے مگر ایسے معاملات آپ یہ چھپ کے یا کہیں پہ کسی کی بھی پشت پناہی پہ کر رہے ہیں تو بحثیت مسلمان ہمارے اس میں کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم کیسے اس فدنے سے ہماری عوام الناس بچ سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کوئی ایشو آتا ہے تو اس ایشو کے مطالق اس موضوع کے مطالق جاننا بہت ضروری ہے اویڈنس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہوتا یہ کہ آج کل نوجوانوں کو دیکھیں یہ عقیدہ ختم نبوت جو نا حسن بھائی میری آپ کی یا یہاں بھر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت کہ اسلام کو جن پلروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے ان پلروں کی بنیاد ہے سب سے مضبوط بنیاد عقیدہ ختم نبوت اور رسالت ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آنا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر ہے صحیح ہے اگر ایک پلر کو اٹھا دیا جائے تو کیا اسلام کی بنیاد رہے گی بلکل بھی نہیں رہے گی آج اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بارے میں جاننا آج کل مشکل نہیں بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ختم نبوت فورم کراچی کو جس کے متعلق جس کے امیر جماعت اہل سنت کے امیر علامہ سید شاہد علاق قادی صاحب دام برکات ملالیا کہ ان کی تنظیم نے ختم نبوت فورم بنایا اور ختم نبوت فورم بنایا کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ نظریہ دیا یاد رکھنا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دینے والا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرنے والا اس حوالے سے اویڈنس دینے والا لوگوں میں یک جہتی پیدا کرنے والا پش کے پش پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست تحتر ہوتا ہے اور آج اس تنظیم کے علاوہ جو تنظیمات کام کری اس میں ہماری تنظیم دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں ان میں سے ایک شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی فیضان آن لائن اکیڈمی کے آج اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ بھائی میں تو آفس ورک کرتا ہوں صحیح مجھے اتنا وقت نہیں ملتا اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں جو وقت آپ کی مصروفیات سے نکال کر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں فارغ ہوتا ہو کوئی بھی وقت ایسا ہو اس میں آپ ختم نبوت کورس کریں صرف سات دن کا یاد رکھے گا جو چیز ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے اس ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لئے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اس کے میں بات کہنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں خصوصا قادیانیوں کے صحبت سے بچا جائے سائے سے بچنا چاہیے اپنے بچوں کو یہ نظریات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سلام اقیدت پیش کرتا ہوں امیر دعوت اسلامی مولانا علیہ ستار قادی جنہوں نے ہمارے بچوں بچوں کو نظریہ دے دیا یہ نعرہ دے دیا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ چیز یاد کرواتے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا دعویٰ کرے اس میں شک کرے ایسا شک دائر اسلام سے خارج ہے یہ چیزیں ہمیں بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے حسن بھائی ہوتا پتا ہے کیا ہوتا یہ کہ آج کل ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے اپنے بچوں کو اپنے کانٹیک نمبر بھی تو یاد کرواتے ہیں نا گھر کا ایڈریس بھی تو یاد کرواتے ہیں نا اپنے رشداروں کے نام بھی تو یاد کرواتے ہیں نا تو جب یہ سارے معلومات اپنے بچوں کو فرام کرتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لئے ایمان پر ایک پیرا مضبوط کرنے کے لئے اپنے بچوں کو یہ معلومات کی اویڈنس دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ آج یہ اویڈنس دیں گے انشاءاللہ کل آپ کے بچے عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ پیرا دینے والے پرنیں گے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن فیضان آن لائن کورس اور یہ تو بہت سولت ہو گئی ہمارے لئے کہ جب ہم چاہیں جس ٹائم چاہیں اور سات دن کا ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اور امان جو ہے مضبوط اور یہ بھی ایک فتنہ کارینا سے بچنے اور ختم نبوت فورم کراچی کے تحت تین دن کا ختم نبوت کورس ہوتا ہے اس تین دن میں ایک ایک گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا وہ ایک گھنٹہ آپ اپنی آخرت کے لئے دے رہے ہیں کیا پتہ یہ ایک گھنٹہ آپ کا دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جائے بے شک بے شک بے شک اور ہم یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتو بھی کر رہے ہیں علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتو کی اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور قادینیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے ہیں ان کے شر سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور اب چونکہ محمد محسین علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے پرگرام کا جو ہے وہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے اگلے پرگرام میں آپ سے اسی محبت کے ساتھ اسی عقیدت کے ساتھ ملاقات ہوگی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور آپ ہمیں بزریا اس ایم ایس جو اپنے سوالات چاہتے ہیں آپ شہری سوالات جاننا وہ آپ ہمارے سکرین پر نمبر چل رہا ہوگا اس پر آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ کے سوالات شامل کی جائیں گے محمد محسین علی سے گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کا موضوع ہے تو اسی حوالے سے کوئی ناشئے بھی پیش کریں گے اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے عزازت اللہ نے کے بعد یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر جب لا نبی آبادی محمد نے کہا ہے جب لا نبی آبادی محمد نے کہا ہے اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر صدیق کی تلوار نے کرساب کو مارا صدیق کی تلوار نے کرساب کو مارا یوں ختم نبوت پہ کڑا پہ غیرہ لگایا یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر میرے ذائی کا دیانی ہے کافر بڑے کافر میرے ذائی کا دیانی ہے کافر بڑے کافر ناشک کرو اسلام اسے ہو جاؤ گے فاہے یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جا گئے میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جا گئے پیچھے نہ ہٹوں گا چلے کٹ جائے میرا سر یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر یہ فیصل آگے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جانے بھی حاضر تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ موسیقی 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 موسیقی